بسم اللہ الرحمن الرحیم یوسف زی قبائل کے قبضے کے بعد سوات کبھی بھی غیر ملکی تسلط میں نہیں رہا لیکن یہ لوگ اپنے قبائلی بودباش کی وجہ سے یہاں مستحکم حکومت قائم کرنے میں ناکام رہے جب انگریزوں نے ملاکن پر قبضہ کیا اور سوات کی سرحد تک پہنچ گئے تو اٹھارہ سو انچاس میں سوات کی رہائشی اپنے دپا کے لیے ایک بادشاہ نامزد کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور سیطانہ کے صدق برشاہ کو بادشاہ نامزد کر کے یہ معاملہ حل کیا گیا بادشاہ بننے کے بعد صدق برشاہ نے غالے گے کو اپنا صدر مقام بنایا اور مسلح فوج برتی کرنے کا فیصلہ کیا اس مقصد کیلئے آٹھ سو گوڑ سواروں اور تین سو پیادہ فوج برتی کیا گیا لیکن بہرحال صدق برشاہ مستحکم حکومت قائم کرنے میں ناکام رہا اور گیارہ مئی اٹھارہ سو ستاون کو ان کے وپات کے ساتھ بادشاہت کا بھی خاتمہ ہو گیا انیس سو پندرہ میں سوات کے مشاران کے پانچ رکنی کاؤنسل نے میاغول عبدالود بادشاہ صحیب اور صندق بابا کو حکومت قائم کرنے کی دعوت دی لیکن دونوں نے انکار کیا اس کے بعد عبدالجبار شاہ کی طرف رجوع کیا گیا انہوں نے دعوت پر لبیک کہا اور چوبیس اپریل انیس سو پندرہ کو انہیں سوات کا بادشاہ بنایا گیا بادشاہ بننے کے بعد عبدالجبار شاہ کو چلنجز کا سامنا تھا حاکمیت قائم کرنے کے ساتھ انہیں لوگوں کی توقعات پر بھی پورا اترنا تھا کہا جاتا ہے کہ عبدالجبار شاہ کی انگریزوں کے ساتھ تعلقات خوشگوار تھے لیکن مقامی سطح پر وہو امن و امان برقرار رکھنے اور مستحکم حکومت قائم کرنے میں ناکام رہا دو ستمبر انیس سو سترہ کو نلقلام مقامی قبائل کا ایک مشترکہ جرگہ منقد ہوا جس میں غور فکر کے بعد عبدالجبار شاہ کو معذول کیا گیا عبدالجبار شاہ کے ریاست سوات سے بے دخلے کے فورا بعد میاغل عبدالعود بادشاہ صاحب کو حکمران منتخب کیا گیا یہ ستمبر انیس سو سترہ کا دوسرا ہفتہ تھا جب چندہ خورا جسے اب قبل کہا جاتا ہے کہ ایک سبززار میں میاغل عبدالعود بادشاہ صاحب کے سر پر حکمرانی کی پگڑی رکھ دی گئی انہوں نے اپنے کامیاب حکمت عملی سے ریاست کو استحکام بخشا اور ریاست سوات کی حدود کو اباسین کوستان تک توسیدی بادشاہ صاحب نے حکومت مستحکم کرنے کے بعد رفایا مارک سکول ہسپتال سڑکوں اور پلنگ کی تعمیر شروع کی ودودیا سکول کی قیام کی یقینی تاریخ معلوم نہیں لیکن اس سکول کو انیس سو چالیس میں ہائی کا درجہ دیا گیا انیس سو انچاس میں ریاست سوات میں تین ہسپتال تھے ریاست بر میں تین سو پچاس میل لمبی کچھی سڑکوں کی تعمیر مکمل ہو گئی تھی مذہبی تعلیم کیلئے انیس سو تریالیس میں ایک دار العلوم قائم کیا گیا دار العلوم کیلئے عمارت اسی مقام پر قائم ہوئی جہا پر اب سوات میوزیم ہے بعد میں دار العلوم کو گراسی گراؤن کے مد مقابل ایک نئی عمارت میں منتقل کیا گیا بادشاہ سے اپنے بیٹے میاغول عبدالحق جہانزیب کے حق میں تخت سے رضاکارانہ طور پر دزبردار ہو گئی اور بارہ دسمبر انیس سو انچاس کو میاغول عبدالحق جہانزیب والی سوات کی حیثیت سے تخت نشین ہو گئی حکومت سنبھالنے کے کچھ ماہ بعد انیس سو پچاس میں اپنے نام پر ایک کالج قائم کرنے کا آغاز کیا عمارت انیس سو اکاون میں تکمیل کو پہنچ گئی اور انیس سو باون میں گیاروی جماعت میں داخلے دیے گئے انیس سو انچاس کے بعد سکولو اور ڈسپنسریوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا اور یہ والی سوات کی تعلیم اور صحت پر خصوصی توجہ کا نتیجہ تھا اس دور میں سڑکو پلو اور دیگر رفایامہ کاموں کی نگرانی والی سوات خود کیا کرتے تھے ریاست میں نظام عدل کا منفرد نظام تھا عدالتی چارجوئی کا طریقہ کار آسان تھا اور عموماً ایک یا دو سماعتوں میں فیصلے سنا دیے جاتے تھے ریاستی سوات کی واحد سرکاری زبان پشتو تھی ریاستی سوات کی اپنی کرنسی نہیں تھی پہلے برطانوی ہندہ اور بعد میں حکومت پاکستان کی کرنسی کو بطور ریاستی کرنسی استعمال کیا جاتا تھا قیام پاکستان کے فوراً بعد 15 اغسط 1947 کو پاکستان کی حکومت اور ریاستی سوات نے اپنے ماں بین تعلقات کا تعین زابطہ الحاق کی شکل میں کیا اس معاہدے کے تحت ریاستی سوات نے دفاع امور خارجہ اور مواسلات پر حکومت پاکستان کو اختیار تفویز کیا 1954 میں ریاستی سوات نے زمنی زابطہ الحاق کو عملی شکل دی اس کے مطابق پاکستان کا آئین جسے پاکستان کی دستور ساز اس عملی بنائے گی اس طرح ریاستی سوات کا آئین ہوگا جس طرح پاکستان کی دیگر علاقوں کے لیے ہوگا اس معاہدے کے تحت قانون ساز اس عملی نے وہو اختیار حاصل کر لیا جس کے تحت وہ سوات کو پاکستان کی وپاک میں وہو جگہ دے سکے جسے وہو موضون سمجھے چاہے تو ریاستی سوات کو الگ صوبہ بنا دے یا کسی اور صوبے میں زم کر دے یا پہلے کی طرح کام کرتا رہنے دے 28 جولائی 1969 کو عارضی حکم نامے کے تحت یہیہ خان نے چیپ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور صدر پاکستان کی حیثیت سے قانون ساز اس عملی کا اختیار استعمال کرتے ہوئے ریاستی سوات کو پاکستان میں مذغم کر دیا ادغام کے بعد سوات میں ترقی کا سپر جاری رہا اور یہاں پر کالجز میڈیکل کالج اور یونیورسٹی کا قیام عمل میں لیا گیا نئی سڑکوں اور پلنگ کی تعمیر کی گئی سوات کے باشندگان نے بھی وطن عزیز کو دل و جان سے پیار کیا اور کسی قربانے سے دریغ نہیں کیا